پاکستان آئی ٹی سیکٹر میں پچھلے کچھ برسوں میں زبردست ترقی اور کامیابیہ سمیت رہا ہے موجودہ سال آئی ٹی برامداد دو اشاریہ چھے بلینڈ ڈالرز کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں which is again بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہمارا تو ریکارڈ ہے حالیہ برسوں میں آئی ٹی انڈسٹری میں اضافے کی نتیجے میں پیش آور افراد کے لیے اعلیٰ معافظے والی ملازمتیں فراہم کی گئے اور ان کے لیے اچھی تنخواہوں والے روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے گئے اس نے سرکاری اور نیجی کاروباروں کو بھی خوشحال ہونے میں مدد فراہم کی ہے and to the fact کہ پاکستان کی جی ٹی پی میں ساتھ فکست حصہ ڈالنے والی یہ صحنت اپنے اندر بے پناہ ترقی کے مواقع رکھتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں دنیا کے مقابلے میں اور مزید کیا صورتحال ہماری بہتر ہو سکتی ہے پاکستان software housing association کے چیرمن زہیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم زہیب welcome to the show اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے زہیب صاحب یہ بتائیے کہ obviously پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں ایک بومنگ انڈسٹری ہے although کہ کئی ساری مشکلات بھی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اب تک پاکستان میں اس پوری انڈسٹری نے اس آئی ٹی سیکٹر نے کیسا رسپانڈ کیا ہے یہ ذرا مجھے بتائیے والیکم السلام بہت شکریہ آج سمعہ میں بولانے کا دیکھیں آئی ٹی تو اس وقت پوری گلوبلی جو ہے دنیا میں اس وقت ان کی ڈیمانڈ بہت ہے اور پاکستان کے لیے خاص طور پر کوویڈ پوسٹ کوویڈ آپرچنیٹیز اتنی نکلی ہیں جس پہ پاکستان کی گروت اگر آپ دیکھ لیں تین چار سالوں میں تو بہت تیزی سے آگے گئی ہے اب یہاں پہ ہماری صورتحال آ جاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑیں اس وقت ہم لوگ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں اسکل کی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو ٹرین کریں جو ہمارا یوتھ ہے اس وقت بڑا کنسرن ہے کہ ان کو ہم اتنا ٹرین کریں آئی ٹی کے لیے کہ ان کو employable بنائیں اور ظاہر ہے اس وقت ہماری جو ease of doing کی بزنس کی چیزیں اور مزید اگر آسان ہوتی ہیں تو ہم globally اپنی services دنیا بھر میں بہت آسانی سے بیش سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان جو ہے اس وقت ایسا talented pool ہے جو ان کو صرف enable کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی اس وقت launch pad پہ ہم اور یہ وہ واحد سیکٹر ہے اس وقت ہمارے پرائم منسٹر کی بھی main ہمارا اس پہ focus ہے کہ یہ واحد سیکٹر ہے جو کہ ہمارے اس پاکستان کو معاشی جو صورتحال سے گزر رہا ہے وہ بچا سکتا ہے اور بہت آگے لے کے جا سکتا ہے اچھا صرف مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی recently وزیر برائے آئی ٹی جو امین الہق ہیں انہوں نے نہ صرف فیلان کیا بلکہ اس project کا استطاع بھی ہو چکا ہے یہ آئی ٹی پارک بنایا جائے گا اور اس سے ٹوئنٹی تھاؤزن ایمپلائیمنٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقدام کافی ہے یا مزید کچھ ہونا چاہیے سر بہت آپ نے اچھی بات کی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے لیے صرف تین چیزیں بہت ضروری ہیں سکل، انفرسٹرکچر اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر آئی ٹی پارک اور آئی ٹی پارک سے ریلیٹڈ اس کے انسینٹیوز ہماری سٹارٹ اپس اور مٹ کے اور کور کمپنیز کے پاس وہ آئے گا تو ظاہر ہے بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے انفرسٹرکچر چاہیے کنیکٹیوٹی چاہیے اور یہ تو مین شہروں کی میں بات نہیں کر رہا منسٹری آف آئی ٹی تو ڈیفرنٹ شہروں میں بھی اس وقت کام کر رہی ہے جہاں ایک بیلڈنگ ایک انفرسٹرکچر میں آپ کو اچھی کنیکٹیوٹی ہو انسینٹیوز ہو کیونکہ انسینٹیوز کے بغیر ہمارے چاہے وہ فری لانسر ہوں سٹارٹ اپ ہوں یا بڑی کمپنیز ہوں ان کے لیے ہم بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے لیکن سکل پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو یونیورسٹی سے ہماری ہیں لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں وہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ایمپلائیبل نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں جو دنیا بھر سے ڈیمانڈ ایسکل کی کہ ہمیں کیا چاہیے ان کو ٹرین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس پہ انیشیٹ ہو رہا ہے اور تیسرا ایس آف ڈوئنگ بزنس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں اس میں جتنا آپ فوران ایکسچینج ریپیٹریشن کو فوکس کریں گے لوگ یہاں سے آسانی سے باہر پیمنٹ کر سکیں گے اتنا ہی ہم گلوبالی آگے لے کے جا سکتے ہیں اس وقت دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کو ہم اپنا ڈیلیوری سینٹر کے لیے سوچیں اپنا ہب بنائیں تو اس وقت جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے کیونکہ ایک میجر پرسنٹیج ہمارے پاس یود کی ہے اگر آج ہم ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیں تو ملٹی تھاؤزنڈ یا ملٹی لاکھوں میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ایمپلائیبل ہو سکتے ہیں چاہے وہ بی پی او کے ہوں ڈیولپمنٹ کے ہوں سرویسز کے ہوں سعی اچھا زویب صاحب مجھو یہ بتائیں کہ خطے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی آئی ٹی طاقت ہے اس حوالے سے بھی ہمیں پھر یقیناً پریشانی کا تو سامنا ہوگا دیکھیں ہمیں کمپیریزن بلکل باقی بنگلہ دیش ہے دوسرے ممالک ہے گروت ہے ہم پاکستان اس وقت میکن پاکستان پر ہمیں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم سرویسز کی بات تو کر رہے ہیں ہمیں بینگ اپ پاکستان ہمیں پروڈک بھی آگے لے کے جانا چاہیے ہمیں ایزا میکن پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایزا پروڈک ہم دنیا بھر میں بیج سکیں تو اس کیلئے ظاہر ہے جو گروت ہے پچھلے دو تین سالوں میں اگر ہماری چیزیں آسان ہوتی ہیں ہم سکل اور بہتر بناتے ہیں تو گروت ہم بہت تیزی سے آگے لے کے جانا چاہیے اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ پاشا پہلی دفعہ اس دفعہ پاکستان میں بہت سالوں کی کوششوں کے بعد اپیکٹا ایوارڈز پاکستان میں ہوسٹ ہو رہے ہیں دنوں میں اور کوئی ایک ڈیر سو سے اوپر آئی ٹی کے فورن ڈیلیگیٹس پاکستان یا آئے میں حصہ لے رہے ہیں تو اس قسم کے اور لوگ آئیں گے یہاں پہ کولیبریشن کریں گے ساتھ کام کریں گے تو ان سب چیزوں سے ہمیں بہت فروغ ملے گا اچھا زویب صاحب سکل سیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں برین ڈرین جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے اور خاص طور پر جب سے آئی ٹی سیکٹر نے ایک بوم پکڑا ہے تب سے یہاں کا بچہ نہیں رکتا اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں فرم جوب کریشن تو سوشل سیکیورٹی تو کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں اس برین ڈرین کو کیسے رکنا چاہیے especially when it comes to this sector بہت اچھی بات آپ نے کی دیکھیں یہ سپلائی ڈیمانڈ کا ریل سچویشن ہے ہم اس وقت برین ڈرین میں ریموٹ ہائرنگ بھی ہو رہی ہے یا لوگ جا رہے ہیں اس کا ایک وائد سلوشن ہے جتنے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو سکل پروائیڈ کر دیں گے اس وقت ہمیں لوکل بھی جو ہے اس وقت بڑی لوگوں کی ڈیمانڈ کی ضرورت ہے لوگ کمپنیز کو ہمارے آئی ٹی کمپنیز کو نہیں مل رہے لیکن جتنا ہم ان کو ٹرین کر دیں گے سکل دے دیں گے اور وہ سکل جو اس وقت دنیا میں چاہیے تو ہمیں بہت جلدی اس چیز سے ہم آگے لے کے جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ما شاء اللہ بیس کروڑ اکیس کروڑ لوگوں کی جب آپ کے پاس تعداد تو اس میں مجورٹی حصہ آپ کا یود پاپیلیشن ہو جو کہ اس وقت ٹرین ہو سکتا ہے تو اگر ہم آج یہ اقدام شروع کر دیں گے تو آگے کچھ سالوں کے اندر اس وقت ہمارے پاس سکل کی پرابلم نہیں ہوئے گی سعی تو زہیب صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اقدامات تو آپ کی نظر میں وہ اقدامات کون کون سے ہیں جو کہ کیے جائے اور ظاہر ہے پھر ہمارا ٹیلنٹ باہر جا کے وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرے اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو یہاں پر رکھیں تو وہ کون سے اقدامات ہے آپ کی نظر میں جو ہونے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ٹریننگ کے لیے آپ اس وقت گورنمنٹ اس وقت بہت ساری چیزوں پہ ہمارے ساتھ بات چیت کریے جس میں ہمارے جب گریجویٹس یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ بھی ایمپلائیبل نہیں ہوتے تو ان کو اپنی گریجویشن کی ڈگری ختم ہونے سے چھ مہینے سال پہلے جیسے میڈیکل میں ہاؤس جوب ہوتی ہے تو ہم کیوں نہ آئی ٹی کے اندر بھی ایک ایسی چیز لے کے آئے کہ وہ آخری کا ایک سال یا چھ مہینے انڈسٹری میں گزارے تو جب وہ وہاں پہ سیکھتا ہے تو اس کی ٹریننگ شروع جاتی ایسی طرح بوڈ کیمز سٹارٹ کریں شورٹ ٹرم سرٹیفیکیشن شروع کریں کہ جتنی جتنی ہماری سرٹیفیکیشن بھی ہوتی چلی جائیں گی ساتھ ساتھ اس میں یہ کہ وہ ایمپلائیبل تیار ہوتے چلے جائیں گے جب ہمارے ابھی ہم کربی رہے ایک پاشا بوڈ کیم پر اس میں الائنس پارٹنر ہے تو اس میں ابھی ہم کوئی پانچ ہزار بندوں کی ٹریننگ کے لیے کام کریں منسٹری آف آئی ٹی کا سپورٹ پروگرام ہے تو اگر ہم یہ چیزوں کو انیشیئٹ کریں اس پہ ہم بہت تیزی سے آگے نکل سکتے ہیں سلوشن اور دنیا بھر میں ہی ایسے ہو رہا ہے سو اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ منسٹری آف آئی ٹی اور ان سے ایسی ایسی ایدارے اس پہ کام کریں بڑھ ہم سکل کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بزنسز کرنے کے آسانی ہیں ان کو بھی ہم جتنا جلدی اچھے سے ایکزیکیوٹ کریں تو ہمیں ظاہرہ آئی ٹی کمپنیز کو سٹارٹ اپس کو میں دوبارہ کہوں گا فری لانسرز بھی ہیں کیونکہ فری لانسرز ایک لیمٹ تک کام کرتے ہیں کل کی ان کو کمپنی بنانی ہے تو جب ان کے لیے ایک کمپنی بنے گی تو وہ ایزا کمپنی دنیا بھر میں ایک سپورٹ کریں گے اچھا زویب صاحب ایک میرا سوال اور تھوڑا سا یہ اس پہ ذرا فوکس کیجئے گا ہمارے یہاں میڈیکل سٹوڈنس جب فائنلر میں ہوتے ہیں تو ان کی ہاؤس جوپ ایک ہاسپٹل میں ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ریل ٹائم ایکسپیلینس گین کر رہے ہوتے ہیں پیو تنک ان فیوچر چاہے ہمارا انجینئرنگ سیکٹر ہو یا آئی ٹی سیکٹر ہو ہمیں اس طریقے کی جو گاپ ہے اس کو بریج کرنے کی ضرورت ہے بکوز ہمارے سٹوڈنٹ کو جو چاہے وہ انجینئرنگ بیکگراؤنڈ کا ہو کامرس کا ہو یا پھر آئی ٹی بیکگراؤنڈ کا ہو اس کو انڈسٹری ہم آنگ ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے تو دیو تنک کہ یہ جو گاپ اس کو بریج ہونا چاہیے جی بلکل سر اس کو بہت ضرور بریج ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ فائنل لیئر پروجیکٹ کے ڈگری لے پہلے سے ہی اپنا ٹائم جو ہے وہ انڈسٹری میں گزارے کمپنی میں بیٹھے اور منڈیٹ کرے یونیورسٹی کہ اس نے انڈسٹری میں بیٹھ کے وہاں سے پروپر سرٹیفیکیٹ لے کہ اس نے وہاں کام کیا ہے کیونکہ ابھی جو وہ ایک شورٹ ٹرم انٹرنشپ پہ کوئی آتا ہے ریسورس تو ایک سیریوسنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے کمپنی کی کہ جب وہ جلدی چلا جائے گا لیکن جب وہ آتا ہے ایک ایسے ٹائم پہ تو اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز کہ وہ جو رائٹ سکل کی ڈیمانڈ کی ضرورت ہے وہ کرکلم کا حصہ بنے وہ ان کے کورس کا پارٹ بنے کہ وہ رائٹ اس لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کرکلم ہے باقی ایڈیوکیشنل ڈیسپلنز کے والا ہی حال ہے کہ ہمارا بھی جو آئیٹی کرکلم ہے سیر ڈیفینیٹلی ایڈیوکیشنل لیکس جو ہمیں اس وقت دنیا میں جس کس ہم کے ڈیویلپرز کی ضرورت ہے اور اسی لئے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ چاہے وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں یا ہم بوٹ کیمپ بنانے یا سکل ٹرین کر رہے ہیں ان کی انٹرنیشنل لیویل کی سرٹیفائیڈ ہو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہو کیونکہ فورن کسٹمر یہ دیکھتا ہے وہ ٹیسٹ لیتا ہے پروگرز سے کہ اسکل سیٹ کیا ہے تو اگر ہم اس قسم کی سرٹیفیکیشن کو انڈورز کریں تو زائر ہے وہ چیز کرے گا کہ ان کی ٹریننگ صحیح ہو رہی ہے اور کرکلم جیسے ابھی میں آپ کو بات کی کہ ہم بوٹ کیمپ بنا رہے ہیں ہمارا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اس وقت ٹریننگ میں شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ سر اتنی ہے یہ انڈسٹری رکھنے والی نہیں ہے اس وقت اتنا اس پہ انویشن پہ کام ہو رہا ہے سو آئی ٹھنک اکیڈمیا اور انڈسٹری انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کرکلم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بھی اور اس پہ کام چل رہا ہے سہی ہے اچھا سوہیب صاحب میں لازٹ میں کومنٹ آپ کا لینا چاہتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ امین الحق صاحب جو ہے وہ اناؤنس کر چکے آئی ٹی پارک کے حوالے سے ویڈی گوڈ کہ آپ کو ایمپلائیمنٹ کے موقعیں مل رہے ہیں یہ لیکن کیا باقی فیلز کی طرح یہ صرف ایک وہ ہونے ہو جائے گا ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم پہ انجینئرز کے لئے بڑے موقعیں ملتے تھے نوکری کے آپ کو انجینئرنگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نوکری نہیں ملتی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک ٹائم پہ آکے دیکھیں وقت ضرورت ہے کیونکہ ان کا آپس میں کنیکٹڈ ہے کہ جب آپ کے لوگ ٹرین ہوں گے تو ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ چاہیے اور جب آپ کو آئی ٹی پارک جیسی چیزیں یا سپیشل ٹیکنالوجی جون جیسی جگہیں اور انسینٹیوز ملیں گے تو ایز اوپ ڈوئنگ ہوگا اور نہ صرف پاکستان کی کمپنیز کو فائدہ ہوگا گلوبل کمپنیز بھی پاکستان آئے گی کہ ان کے پاس ایک سٹیٹ آف آرٹ موجود ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آجو سب اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی آئیٹی سیکٹر دن دگنی راز چوگنی ترقی کرے پاکستان کی جی ٹی پی میں عام کردار ادا کرے کیونکہ آنے والا وقت بیسے تو جو وقت آ چکے وہ بھی آئیٹی کہی ہے لیکن اس سے بعد بھی جو وقت آئے گا that's all information technology